اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتِّ فَأَمَّا مَنْ اَعْطِي وَاتَّقِي وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت احسان ہے کہ اس میں ہماری ہدایت اور بنائی کیلئے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا اور اس کے حفاظت کا ذمہ بھی خود دیا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے خدمت میں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں لگا دیں قرآن مجید کا علم بہت وسیع ہے اس کی بہت سی برانچز ہیں جیسے حفظ، تجوید، تفسیر، گرائمر، رسم الخط، اجاز القرآن، لغت القرآن، قصص القرآن، متشابیات و محکمات، احکام القرآن، حلال و حرام، قرآن اور سائنس وغیرہ ہر فیلڈ کے اپنے ماہدین ہیں ہم قرآن کے جس پہلو کو بھی کھول کر دیکھیں اور اس کو مزید کھولتے جائیں ہمارا اللہ رب العزت اور قرآن مجید پر ایمان اور بڑھتا چلا جاتا ہے آگ میں آپ کے سامنے ایک ایسی فیلڈ کا ذکر کرنے لگی ہوں جس کو آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید کا نیا تعلو ہوگا کیا آپ نے غور کیا کہ اس ویڈیو کے شروع میں جو تلاوت کاری مشاری بن راشد الافاسی کی آواز میں آپ نے سنی وہ کچھ الگ ہے جی بالکل یہ بھی علوم القرآن میں سے ایک علم ہے جسے علم القرآات کہا جاتا ہے قرآن مجید کے کئی الفاظ ایسے ہیں جن کو ادا کرنے کے طریقوں میں ورائٹی ہے فرق ہے جیسے مالکی یوم الدین کو ملکی یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح وزوحہ اس کو وزوحے بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جس اب اپنی مرضی سے نہیں پڑھا جا سکتا کہ کہیں بھی کچھ بھی پڑھ لیں بلکہ یہ ایک آثنتک علم ہے جو صحیح اثنات کے ساتھ نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے اور جس کی سند ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے قرآن پاک کے الفاظ کی ادائی کے فرق کی نسبت اگر آئمہ کرام کی طرف کی جائے تو اس کو قرآت کہیں گے اگر اس کی نسبت آئمہ کرام کے شاگردوں یعنی رابیوں کی طرف کی جائے تو اس کو روایت کہیں گے اور اگر اس کی نسبت رابی کے بھی شاگرد یعنی طریق کی طرف کی جائے تو اسے ترک کہیں گے اسی طرح اگر قرآن وجید کے الفاظ کی ادائیگی میں سات آئمہ کرام کے فرق کو پڑھیں تو اسے سباہ قرآت کہیں گے اگر دس آئمہ کرام کے فرق کو پڑھیں گے تو اس کو اشرا قرآت کہیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اصل میں یہ اہل عرب کی آسانی کے لئے تھا تاکہ وہ اپنے ڈائلیکس اور لہجے کے مطابق الفاظ کو ادا کر سکیں یہ ورائٹی اور فرق تو ہر زبان میں ہی موجود ہے اور اس سے معنی میں کچھ خاص فرق بھی نہیں آتا مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان میں رولپنڈی کی پنجابی کو لیں تو اس میں کسی کو بلانے کے لئے کہا جاتا ہے ادھر آ جبکہ تھوڑا سا ہی دور اٹک کی پنجابی میں کہا جاتا ہے ادھر آ ان دونوں میں صرف پیش کا فرق ہے ریلیکس کا فرق ہے میننگ کا نہیں ہے اس فرق کو قرآن وجید میں اختلاف نہیں کہیں گے بلکہ یہ تو آسانی اور اس کی خوبصورتی ہے جو اللہ کا امت محمدیہ پر خاص احسان ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں تو ہم ایک ہی طریقہ سے پڑھتے ہیں تو باقی طریقے کہاں رائج ہیں تو دوسری قرآات دنیا اسلام کے مختلف ممالک میں رائج ہیں جیسے امام قارون کی روایت لیبیا، تیونس اور جنوبی افریقہ وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے امام ورش کی روایت مصر اور سومالیہ وغیرہ میں رائج ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان میں کونسی روایت میں قرآن مزید پڑھا جاتا ہے اگر معلوم ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ